ہلو ہمارے ویڈیو آپ کے سامنے شام کا ٹائم ہے تو ہم ایسی ویڈیو کے لئے نکل پڑے روزہ بھی ہے ہمارا لیکن روزے میں بھی ہم ایونگ ویڈیو بھی نہیں کھرتے ہیں کیونکہ ایونگ ویڈیو سہت کے لئے بہت ہی مفید ہے بہت ہی بینیفیشل ہے تو آئیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے تو ہم آپ کو آج بہت ہی خوبصورت جو ایونگ ویڈیو کا ہمارا راستہ ہے جس راستے سے ہم ایونگ ویڈیو روز کرتے ہیں تو اس راستے سے آپ کو لے کے چلیں گے تو یہ یہاں پہ اوپر جنگل اور نیچے جنگل کے نیچے یہ باغ ہے تو یہاں پہ جب ہم رمضان کے بغیر یہاں سے آتے ہیں تو اس چشمے سے پانی پیتے ہیں تو یہ کچھ ویڈیو روڈ ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جو بھی واق ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے ریکشٹ آف ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جو نیو ویورس ہے ان سے نبیدن ہے کہ وہ چل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجئے تو یہ ہے اصلی ہمارا جو ٹریک ہے اوڑنگ وارک کا وہ یہ ہے کھیتوں کے دربیان جو بھی یہاں کے فیلڈ سے ہم انہی کے بچوں بچ اوڑنگ وارک کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے چل بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آج کل کھیتوں میں سرسو کی کھیتی بھی لگ چکی ہے لگی ہوئی ہے تو ہر طرف فول ہی فول آپ کو دظر آئے گا سبززار ہی دظر آئے گے اس سے پہلے بھی میں نے ایک بسٹرڈ فیلڈ دکھی بسٹرڈ کی جو کھیتی ہوتے ہیں سرسو کی کھیتی اس کی ایک ویڈیو آر ایڈی میں نے اپلوڈ کی ہے لیکن وہ دوسری جگہ تھی وہ ہمارا جو وارک ٹریک ہے وہ وارک ٹریک نہیں ہے تو یہ ہمارا روز کا ٹریک ہے جہاں سے ہم ایونگ وارک یا مارنگ وارک کرتے ہیں تو آپ بنے رہے گے ہمارے ساتھ تو آپ بھی لطف اندوز ہو جاؤ گے انشاءاللہ اور ہمار مجھے امید ہے ایسی جگہ ہے یہ دیکھنے والے کا دل جیت لیتی ہے یہ جگہ یہ دیکھو ویو آف میرا جو کیمرہ ہے وہ جسٹس نہیں کر پائے گا جتنا خوبصورت یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے بہت ہی سکون بڑی جگہ ہے یہاں سے گاڑیوں کا شور نہیں ہے یہاں پہ شادی ہوتی ہے تو اس لئے ہم اس ٹریک کو چنتے ہیں جب بھی ہمیں یا ایونگ میں یا مارنگ میں واق کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہی سے گزرتے ہیں تو اس موسم میں زیادہ ہی یہاں سے گزرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ سے بھی میں ایک سجیشن دے رہا ہوں کیونکہ آپ بھی اس سیزن میں یہ جو بسٹر فیلڈ سے سرسو کے کھیت ہیں ان کی سیر کیجئے آپ تو پھر دیکھیں آپ واپس آنے کے بعد آپ ایک الگ فریشنس فیل کرو گے کیونکہ جو ہم اس موبائل کو یوز کرتے کرتے اپنی آنکھوں میں وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں جب ہم ان فیلڈ سے ان جگہوں سے گزرتے ہیں تو وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے میرے ساتھ میرے اور بھی ساتھی میرا ساتھ دے رہے ہیں اس واقع میں تو یہ آپ خوبصورت مظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں وجوالز میں کیتا دلکش دزارہ ہے سرسو کی کھیتی اپنی آروج پہ ہے اس وقت ہم پہلے ایونگ بھاک روڈ تھو کرتے تھے لیکن آج روڈ پہ گاڑیو کا بہت رش ہے تو پھر ہم نے تائی کیا ہے کہ ہم اس ٹریک سے جائے گے تو